اور ایک بڑی خبر سے آپ کو روبروک رادیں بھارت پر سے آ رہے جہاں پر سوشل میڈیا پر خود کے خلاف آپتی جنک ٹپنی کیے جانے سے ناراض نگر بیدائی کنیتا سن نے بیشتو کا اپاتحکش ڈاکٹر لگمبر سنگھ کے بیٹے ڈاکٹر شیلیش سنگھ کے خلاف اس پی کو پریواد دیا ہے پولیز ادھکشک کو یہ شکایت درج کرائی ہے شکایت میں فیس بک پر کی گئی ٹپنی کا حوالہ دیا ہے اس پی نے ماملے میں جانچ کے عادش دے دیئے ہیں تو آپ کو بتا دیں انیتا سنگھ اور دھگمبر سنگھ میں ویسے بھی نہیں بن رہی تھی کیونکہ جس طریقے سے فیس بک پر ٹپنی پوسٹ کی گئی تھی شیلیش سنگھ کے ذریعے اب انیتا سنگھ نے اس کو مددہ بناتے ہوئے ماملے کے شکایت اس پی سے کر دیا ہے اور اس پی نے ماملے پر کہا ہے کہ اب جانچ ہوگی اور جانچ کے عادش دے دیئے گئے ہیں زیادہ جانکاری دیں گے زی میڈیا سمباد داتا دیویندر سنگھ ہمارے ساتھ پول لائن پر بھرت پور سے جوٹ چکے ہیں دیویندر یہ مددہ جو انیتا سنگھ نے بنایا ہے اب پولیس اس ماملے میں کیا کرے گی دیویندر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس ماملے میں ہماری ابھی جو نگر کے خانہ پرواری ہیں ان سے بات کی ہے ماملہ درد کر لیا گیا ہے آج آپ دیٹ یہ ہے کہ ابھی تک اس پی نے جات کے عادش دیئے تھے لیکن اب اس ماملے کو درد کر لیا گیا ہے اور ماملہ درد ہونے کے بعد آپ پولیس اپنی جانس شروع کرے گی انیتا سنگھ کا اوڈیا ورنے کے بعد میں جو دکٹر دیگمبر سنگھ کے بیٹے ہیں سیلیس سنگھ سنگھ نے کل ایس پی کو پروات دیا جس میں آج ماملہ درد ہوا ہے جس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بردپور بی جی پی میں جو گمہ سان ہے وہ سمنے کا نام نہیں لے رہا ہے حالانکہ دونوں نیتا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے لئے سماننی آنیتا سنگھ نے بیان دیا کہ وہ بھی ان کے لئے دکٹر دیگمبر سنگھ سماننی آنیتا سنگھ بھی انیتا سنگھ کے لئے دکٹر دیگمبر سنگھ نے بٹھائے کہ انیتا سنگھ انہی کی پارٹی کی مدائے کے انہوں نے اپنی غلطی شکار کی ہے لیکن ان سب کے باوجود یہ اس معاملے کے در دونے کے بعد نشط روح سے بردپور کی جو بی جی پی اس میں عوال آ گیا ہے بلکل دو گھوٹوں میں ویسے بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ دو گھوٹوں میں بٹھ گئی ہے بردپور بی جی پی شاہلے سنگھ کو کتنی مشکلیں آ سکتی ہیں اس شکایت کے بعد دیو اندر دیکھیں کمیل دن اس ایف آئی آر کے بعد میں جو دکٹر سیلیش شنگ ہے دکٹر دگمبر سنگھ کی بیٹے انہوں نے حالانکہ اپنے فیسوک وال پر اس کے لیے جو انہوں نے ٹپڑی کی تھی اس کے لیے ماں بھی مانگ لی ہے فیسوک پر انہوں نے یہ اپ ڈیٹ کر دیا ہے کہ انہوں نے جو لکھا وہ آویس میں آکے لکھا ان کے پتا کے لیے جس طرح کی انہوں نے بہتا کا استعمال کیا گیا ہے اوڈیو میں بہت بہت شکریہ آپ کا انیتا سنگھ نے شکایت درج کر دی ہے دگمبر سنگھ کے بیٹی کے خلاف شکایت درج کر آئی ہے ودایک انیتا سنگھ نے یہ شکایت درج کر آئی ہے